دوستو سرفراج خان نے تو کمال ہی کر دیا اور ان کا شتک دیکھ ان کی پتنی اور پتہ دونوں ہی رونے سا لگے اور ان کی دھرم پتنی نے تو ان کو فلائنگ کسی دے ڈالا یہ ہے دوستو آج سرفراج خان نے تو کمال ہی کر دیا سرفراج نے طوفانی شتک جڑکر ٹیم انڈیا کو میچ میں شاندار واپسی کرا دی اور آج چوتھے دن بھی سرفراج خان نے اپنی طوفانی بلے بازی چاری رکھی اور صرف 110 گیندوں میں شتک ٹھوک دیا سرفراج نے چوکا جڑکر یہ شتک پورا کیا اس شتک میں انہوں نے تیرہ چوکے اور تین چکے لگائے آپ کو بتا دے کہ سرفراج کا یہ پہلا انٹرنیشن ہنڈڈ ہے وہی شتک پورا کرنے کے بعد سرفراج کا سیلیبریشن بھی دیکھنے لائک تھا وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دکھائی دیئے اور اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ پورا ڈریسنگ روم بھی اٹھ کر ان کو سلامی دنے لگا یہ رییکشن دیکھنے لائک تھا پہلے تو سرفراج نے کافی اگریسیف سیلیبریشن کیا اور اس کے بعد تھوڑے بھاوک بھی ہو گئے اور ان کے پتہ اور پتنی بھی وہاں موجود تھے وہ کافی بھاوک دکھائی دے رہے تھے آج اپنے بیٹے پر ان کے پتہ کو گرب ہوگا اور وہاں ہی ان کی پتنی نے ان کو سپلائنگ کسی دے ڈالا یہ سین دیکھنے لائک تھا دوستو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیا ٹیم انڈیا یہاں سے میں جیت پائے گی ہے نئی کمنٹ جہو کریں